قومی اسملی سے عدالتی اصلاحات بل متفقہ منظور بل کے مطابق سپریم کورٹ میں بینچز بنانے کا اختیار تیم رکنی کمیٹی کو حاصل ہوگا کمیٹی میں چیف جیسس اور دو سینئر ججز شامل ہوں گے ترمیمی بل کے مطابق از خود نوٹس کا فیصلہ بھی کمیٹی کرے گی از خود نوٹس کے خلاف اپیل کا حق ہوگا اور تیس دن میں اپیل دائر ہو سکے گی اپیل کو دو ہفتوں میں فکس کیا جائے گا از خود نوٹس کیس کی نظر سانی اپیل میں وکیل بدلنے کی بھی اجازت ہوگی عدالتی اصلاحات بل کے تحت ماضی کی سزاؤں کو ایک بار پھر چیلنج کیا جا سکے گا بل میں محسن داور کی ترمیم شامل ہونے سے نواز شریف کو سزا کے خلاف اپیل کا حق مل جائے گا یوسف رزا گیلانی جانگیر ترین سمیت از خود نوٹس کیس کے فیصلوں کے دیگر متاثرہ فریق بھی فائدہ اٹھا سکیں گے جسس قاضی فائد عیسیٰ نے نئے رولز بنائے جانے تک از خود نوٹس کے تمام کیسز کو روک دیا چیف جسس کو خصوصی بنج بنانے کا اختیار نہیں آئین پاکستان چیف جسس کو فیصلے کرنے کا یک طرفہ اختیار نہیں دیتا حافظ قرآن کو بیس اضافی نمبر دینے سے متعلق از خود نوٹس کیس کا فیصلہ جاری چیف جسس اپنی دانش کو آئین سے بدل نہیں سکتے آئین اور رولز چیف جسس کو سپیشل بنچ تشکیل دینے کی اجازت نہیں دیتے آرٹیکل ایک سو چوراسی کی شک تین کے تحت دائر درخواستوں کے حوالے سے رولز موجود ہیں سو موٹو مقدمات مقرر کرنے اور بنچ کی تشکیل کے لیے رولز موجود نہیں رولز کی تشکیل تک اہم آئینی اور از خود مقدمات پر سمات مواخر کی جائے سپیم کورٹ میں ایک بار پھر ججوں کے اختلافی فیصلے کی گونچ جسٹس جمال مندخیل نے کہا کہ جب آرڈر آف دی کورٹ جاری نہیں ہوا تو سردر نے الیکشن کی تاریخ کیسے دی الیکشن کمیشن نے کیسے الیکشن شیڈیول جاری کیا کہا وہ اپنے اختلافی فیصلے کے ایک ایک لفظ پر قائم ہے ہمارا فیصلہ آرڈر آف دی کورٹ ہے چار ججس نے درخواستیں مسترد کی تھی جب حکم ہی نہیں تھا تو یہ کیسے کیسے چل سکتا ہے میں نے انتظامی اختیارات کے معاملے کو اندرونی معاملہ قرار دیا تھا جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیئے کہ اختلاف رائے جج کا حق ہے کھلی عدالت نے پانچ ججس نے مقدمہ سنا اور فیصلے پر دستخط کیے دونوں ججس کا اعترام ہے مگر جسٹس منصور اور جسٹس جمال خان کا فیصلہ اقلیتی ہے قانون واضح ہے کہ اقلیتی فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی جسٹس جمال مندخیل نے کہا کہ مختصر حکم نامے میں لکھا ہے کہ اختلافی نوٹ لکھے گئے ہیں اختلافی نوٹ میں واضح لکھا ہے کہ جسٹس یاہیہ افریدی اور جسٹس اتر منالہ کے فیصلے سے متفق ہیں کیا جسٹس یاہیہ افریدی اور جسٹس اتر منالہ کے فیصلے ہوا میں تحلیل ہو گئے جسٹس عمرتہ بندیال نے کہا کہ جو معاملہ ہمارے چیمبرز کا ہے سواہ ہی رہنے دیں یہ قوم تمہیں اب کبھی اقتدار میں نہیں آنے دے گی اس دن دس نکاتی ایجنڈا پیش کر رہا تھا تو کھڑیاں پوچھتے ہیں جب چار سال اقتدار میں تھے تب وہ دس نکاتی ایجنڈا کہاں کمبل لے کر سو رہا تھا تو ایسے بندے کو تو چڑیاں گھر میں پنجرے کے پیچھے رکھنا چاہیے اور اس پر ٹکٹ لگنی چاہیے الیکشن ہوگا ضرور ہوگا لیکن الیکشن سے پہلے سیلیکشن کا فیصلہ ہوگا الیکشن ہوگا لیکن پہلے سیلیکشن کا فیصلہ ہوگا مریم نواز کا جلسے سے خطاب کہتی ہیں عمران خان اور اس کے سہولت کاروں کو الیکشن میں سبق سکھائیں گے جو کہتا تھا قانون سب کے لیے برابر ہے وہ آج قانون کا سب سے بڑا مفرور ہے عدالت جب اسے بلاتی ہے تو وہاں پیش نہیں ہوتا یہ بزدل شخص خود بلٹ پروف بنکر میں بیٹھ کر خطاب کرتا ہے عمران خان سن لو یہ قوم اب تمہیں کبھی اقتدار میں نہیں آنے دے گی مجرموں کے ٹولے کی جانب سے سپیم کورٹ پر حملے کیا جا رہے ہیں عمران خان کہتے ہیں سپیم کورٹ کے اختیارات کو کم کرنے اور اسے نیچا دکھانے کی کوشش ہے کہاں اصلاحات کے ایجنڈے کو آگے لے کر چلیں گے اور قانون کی حکمرانی قائم کریں گے ہمیں یہ سوچنا ہوگا ہم کس طرح ہم شہری کو تحفظ دے سکتے ہیں طریقہ انصاف کبھی مذاکرات سے نہیں گھبرائے وگر ہم صرف الیکشن کے معاملے پر بات چیت کریں گے آنے والے وقت میں ہمیں بھرپور منڈٹ ملے گا بے ساکھی کی ضرورت نہیں پڑے گی انتخابات دو دن میں بھی ہو سکتے ہیں اگر ایک دن ممکن نہ ہو چیف جسس کے انتخابات التوا کیس میں ریمارکس کہا سیاسی قوتوں کے درمیان تناؤ سے دیگر ریاستی ادارے متاثر ہو رہے ہیں عوام میداروں کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں ادارے بول نہیں سکتے اس لیے خاموش رہ کر سنتے ہیں شفاف الیکشن کے لیے سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کا کہا تھا فیئر پلے ہو تو سپورٹس مین سامنے آتے ہیں جنگ جو نہیں غصے کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے حکومت کی جانب سے کون یقین دہانی کروائے گا یہ بتائیں کوئی سینئر اہددار یقین دہانی کروائے تو مناسب ہوگا تحریک انصاف سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کے لیے تحریری یقین دہانی کرائے وزارت داہلہ اور دفاع سے حالات بہتری کے لیے کم سے کم وقت پوچھ کر بتائیں اٹارنی جنرل کو ہدایت سمات کے دوران جسٹس ایجاز الہسن نے کہا الیکشن کمیشن پروگرام تبدیل کر سکتا ہے تاریخ نہیں جسٹس ملیب نے اپنے ریمارکس میں کہا کیا انتخابات میں چھ ماہ کی تاریخ تاخیر آئینی مدت کے خلاف فرضی نہیں الیکشن کمیشن وضاحت کرے کہ الیکشنز چھ ماہ آگے کیوں کر دیے جسٹس ایجاز الہسن نے کہا گورنر اور صدر کی دی گئی تاریخ الیکشن کمیشن کیسے تبدیل کر سکتا ہے چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں کہا آٹھ اکتوبر کوئی جادوی تاریخ ہے جو اس دن سب ٹھیک ہو جائے گا آٹھ اگست یا آٹھ ستمبر کو بھی تو ہو سکتے ہیں سپریم کورٹ میں انتخابات کی تاریخ ملتوی کرنے کے کیس کی سماعت کل تک ملتوی چیف جسٹس کا اختیار محدود کرنے کی قانون سازی کی ٹائمنگ سوال یا نشان ہے صدر عارف علوی کہتے ہیں بل پر سپریم کورٹ کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے بل پر دستہت کرنے کا فیصلہ اس وقت کروں گا جب یہ میرے پاس آئے گا دعا ہے کہ ججز آپس میں اشتراک پیدا کریں کہا اکتوبر میں بھی الیکشن کا انقاد خطرے میں نظر آ رہا ہے میں نے یہ بات صوبائے اسمبلی تحلیل کرنے سے پہلے عمران خان کو بتا دی تھی وزیر آزم صاحب اگر آئین توڑا گیا ہے تو کیس فائل کریں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں خطاب کہا چیف جسٹس کی مرضی کے قانون کی روایت ہم توڑنے جا رہے ہیں افتخار چودری نے سپیم کورٹ میں عامریت قائم کی جس کا مقصد جمہوریت کو نقصان پہنچانا اور ہائبر نظام قائم کرنا تھا کہا اس کرکٹر کو اسٹیبلشمنٹ نے لائیا اور پاشا نے پروان چڑھایا جو بہران پیدا کیا گیا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے تو جن کا مستقبل عامریت کے ساتھ ہے ان کا کچھ نہیں ہوگا کوئی تو وجہ ہے کہ جو بھی عامر رہا ہے اس کی اولا دہری کے انصاف میں ہے پارلیمنٹ میں آج خوفناک بحث ہوئی فواد چودری نے کہا کہ ایک سو موٹو نوٹس کے نتیجے میں ایک حکومت بنی آج بلاول عمران خان پر تنہید کر رہا تھا آج جنرل باجوا اسٹیبلشمنٹ آپ کو بری لگ رہی ہے آپ وہ دن بھول گئے جب آپ کے والد جنرل باجوا کے قدموں میں گر گئے تھے الیکشن ایک بنیادی شرط ہے الیکشن کے بغیر پاکستان پٹری پر نہیں چڑھ سکتا اسد عمر نے کہا آئین میں واضح ہے الیکشن نوے دن میں ہی ہوں گے آج تک جو بھی کاروائی ہوئی حکومت اس میں تسلی بخش ڈلائل نہیں دے سکی عدالت نے تمام عوضر نہیں ماننے رمضان کے بعد انتہابات کی طرف جائیں گے آج عملن کر کے دکھا دیا ہے پارلیمانی جمہوریت کی روح زندہ ہو گئی مریم اورنگزیب کہتی ہیں ہر چیز کا اپنا اپنا وقت ہوتا ہے اپنے وقت پر معاملات خوش اسطوبی سے تیہ ہو جائے تو وہ ہی بہتر ہوتا ہے غیر ضروری شور مچانا اور کرنا کشنا ماضی کی روایتیں ہیں یہ پاکستان کا مفاد اور پارلیمنٹ کی بالا دستی ہے ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں عمران خان کے خلاف خاتون جائے دھمکی کیس عمران خان نے نقابل زمانت ورن گرفتاری جاری حاضر سے استثناء کی درخواست خارج 18 اپریل کو پیش ہونے کا حکم عمران خان کے فوکل پرسن حسان نیازی کے خلاف مقدمہ خارج کراچی سیٹی کورٹ نے رہا کرنے کا حکم دے دیا پولیس کی جانب سے حسان نیازی کا دو ہفتوں کی ریمانٹ کی استدام مسترط عدالت کے حکم پر حسان نیازی کی حد کھڑیاں کھل گئیں پاکستان تحریک انصاف کے متعدد راہنما محکمہ انٹی کرپشن کے ریڈار پر آگئے محمد فاروق آزم ملک پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے ترقیاتی منصوبوں میں گھپلوں کے الزام میں یکم اپریل کو طلب صحابزادہ محمد غنی عباسی سمیولہ چہدری اور ڈاکٹر محمد افضل کو بھی طلب کر لیا گیا